مرکزی ملزم کی جانے بڑھیں گے بینٹوں کا کوٹی میں کام کر رہا تھا کب جاتے تھے اور کب آتے تھے دیہاڑی پہ صبح آرہ بجے جا رہا تھا اور شام کو پانچ بجے چھٹی تھا جس کو قتل کر دیا اس نے تمہاری دیہاڑی چھینی تھی نہیں تو اس نے ہمارے بی بی کے ساتھ اس نے زیادی کیا ہوا جو بات میرے سامنے کرنا سچ کرنا کیونکہ مجھے سچ کھنگالنا آتا ہے بلکل یہ سچ ہے باج مجھے معلوم ہے کہ کیسے سچ بتانے پوری دنیا کو یہ سچ ہے باجی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں تمہاری بیوی کے ساتھ اگر اس نے کوئی غلط کام کر دیا تو تم نے بیوی کو طلاق کیوں دے دی باجی جو انسان وہ تو پھر ویسے ہی وہ مظلوم تھی کون تمہاری بیوی مظلوم نہیں تھا باجی ہمارا دل میں یہ ڈر تھا تو آپ کے طرف یہ پانچ دفعہ گیا کتنی بار تمہاری بیوی کے ساتھ تو پانچ دفعہ جو انسان آپ کے پاس آ رہا ہے ایک دفعہ ہوتا ہے دو دفعہ غلطی سے ہوتا ہے تو یہ پانچ دفعہ گیا تو پانچ بار اس نے کیوں آپ کو اس کے ساتھ راضی تھا تو اس لئے اس نے بولا مجھے قسم اٹھایا تو میں اس کے ساتھ راضی نہیں ہوں اور جو تمہیں معلوم کیسے ہوا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تم نے رنگے ہاتھوں پکڑا نہیں مجھے بیوی نے کہہ رہا تھا اس نے کپڑے پاڑ رہا تھا ہمارا بیوی کو تو اس کا مطلب وہ تمہیں رو کے بتا رہی تھی تو مظلوم تھی نا وہ میں اس کے پاس گیا ہوا اس کو گھر گیا ہوا اس کو بیوی کو میں نے بتایا اس کو میں نے تین دفعہ بتایا اس کو میں نے سمجھایا اس نے بولا میرے سے غلطی ہو گیا وہ مانا تمہارے آگے مانا تمہارے مانا ہر بار مانا بلکل مانا معافی مانگی اس نے اس نے ایک بار بولا میرے سے غلطی ہو گیا دوبارہ میں نہیں کروں گا لیکن اس نے دوبارہ پھر یہ کام کیا میں ادھر مزدوری کے لئے آیا ہمارا خود ہی چوٹا چوٹا بچہ ہے میں چوکیداری کر رہا ہوں ساتھ میں دیاری کر رہا ہوں تو آپ نے کیوں ہمارا بچوں کا روزی چھین لیا دوسری بات یہ ہمارا بی بی گعیزت آپ نے چھین لیا ہمارا بی بی گعیزت سے آپ نے کہہلا تھا کیوں اس طرح کی ہوا تو بی بی کا ساتھ کیوں نہیں دیا طلاق کیوں دے دی اسے پھر اگر وہ مظلوم تھی دکھی تھی تمہیں بار بار بتا رہی تھی اس کا مطلب ہے تو اس کا یہ مطلب ہے میں نے تو آپ کو بتا دیا نا تو ایک دفعہ انسان غلطی کر رہے دو دفعہ اس کا پاس پانچ دفعہ گیا تو اس کے وجہ سے میں نے اس کو طلاق دیا تو آپ اس کے ساتھ راضی ہیں اس نے مجھے قسم اٹھایا اور بچوں کا سر پہ ہاتھ رکھا تو اس کا بچوں کا سر پہ قسم میں اس کے ساتھ راضی نہیں تھا اس نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ زبردستی سے کیا پہلے طلاق بی بی کو دی تم نے نہیں جب ادھر سے یہ کام میں نے کیا جب چلا گیا اس کے بعد میں نے طلاق دیا تم نے قتل کے بعد طلاق دی بی 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 کو طلاق نہیں دی تو میں ادھر سے بی بی چھوڑ کے اور ٹار اکھا گیا میں جب پوچھ رہی ہوں قتل کرنے کے بعد یہ سب کیا قتل کی پلاننگ کی کیوں کی پولس میں اپلیکشن کیوں نہیں دی پولس کو میں نہیں بتایا یہ میں نے تھانوں پہ یقین نہیں ہے نا ہمارے لوگوں کا شاید ان کو اندازہ نہیں ہے ان کو تھانوں پہ یقین تب آتا ہے جب یہ گناہ کرتے ہیں یہ جرم کرتے ہیں اور وہی تھانا انہیں گریبان سے گسیڑ کے لاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے بھائی یہ قانون ہے پھر ان کو سمجھاتی ہو ہو یہ تو قانون بھی کوئی چیز تھی ہم تو ایک جنگل میں نہیں معاشرے میں رہتے ہیں ایک ریاست میں رہتے ہیں اور ریاست میں قانون کی بالدستی ہوتی ہے رول آف لاؤ ہے پھر انہیں قانون سمجھاتا اور پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ ہو اب تو قانون سزا دے گا معافی ہو جائے اور بھائی پہلے کانون کو سمجھ لو ریاست کے ریٹ کو سمجھ لو کہ کیا ہے یہ تو یہ گناہ یہ جرم ہو ہی نا اور ہمارا جو یہ وطن عزیز ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے پہلے یہ کام کر لو تم نے کیوں سوچا کہ یہ تمہارا ساتھ دے گا کیا پہلے بھی چھوٹے موٹے کسی ایسے معاملے میں جھگڑے میں لڑائی میں تمہارا ساتھ دیتا ہے اور اس حد تک چلا جاتا ہے کہ کسی کو مار دے گا تمہیں یقین کیا سی ہو گیا کہ یہ تمہیں ایسا قتل کروائے گا نہیں بس میں اس کے پاس آیا تھا ڈاریک ادھر سے یہ بھی ہمارے ساتھ تھا ادھر آیا تھا یہ ادھر راستہ تھا اس کا کچھا راستہ ہے وہ انٹرلاک والا اور تم لوگ کتل کرنے جب پہنچے تھے تو کوئی چیز لے کے آئے ہو گے چوری وغیرہ رسی وغیرہ کچھ بھی نہیں کچھ نہیں سر ہاں کچھ نہیں لائے کیا اپنے ہاتھوں پہ اتنا یقین تھا بس یہ اچانک ہو گیا بچی یہ اچانک نہیں وہا پلین سے آیا ہو وہاں سے دونوں نے پلین کیسے کیا تھا کہ میں بات کروں گا تم پکڑوں گے نہیں ادھر سے ہم جب آیا تھا ادھر سے میں اس کے ساتھ لڑ رہا تھا لڑائی میں بات ہو گیا جب میں نے اس کے ساتھ آیا تو کتل کرنے تھے نا بلکل آ گیا تو کتل کا پلین تم دونوں نے کیسے کیا تھا کہ کون پکڑے گا کون مارے گا نہیں ادھر سے جب دونوں آ گیا ادھر سے کیا سوچا کہ کس چیز سے قتل کریں گے ہاتھ اسے ہو گیا بھائی سوچ کے کیا ہے کہ مارے گے کیا یقین نا ایٹو منٹو کا یہ سوچ بھی میں نے نہیں کیا تو اس کو میں نے یہ سوچا اچھا تو یہ جو میں نے کیا بس وہ یہ میں نے ٹھانگے پکڑ اس کے اس نے گلتابایا یہ کام کیا ایک کتل ہو گیا دوسرا کتل دونوں نا اوس کی بیوی آئی اس نے کنھ چیز نہیں پھینکی تم لوگوں کو مارا نہیں بیوی جا رکا کیا دروازے سے نکل ہوا ن warum جا پاہوں چاہہ نکال رہا تھا میں قائudes ہے نے تمہیں ہاں کیا مر گئی وہ تڑپی نہیں اس دران پاؤنشاؤ نہیں مارے اس نے کیوں نہیں مارے نا تمہیں ترس نہیں آیا اس کا کیا کسور ہے اس کا کوئی کسور نہیں تھا تو شور شراب اس نے کر رہا تھا باجی اس کے بعد تم نے کیا کیا پھر وہ نکل گیا موٹر سیکل ان دونوں کا کیا کیا وہ ادھر گندم میں پھینکا پھر ساتھ میں گندم تھا ادھر میں نے پھینکا یہ بھی ہمارے ساتھ تھا پھر ادھر سے موٹر سیکل پک ایک مار کے نکل ہی موٹر سائیکل کہاں سے لی اس کا تھا پھر ان کے گھر میں بھی گھسے تم لوگ اندر نہیں موٹر سیکل باہر کڑا تھا موبائل فون کان سے اٹھائے ان کے یہ اس کا جیب میں تھا بی بی کا فون وہ بھی اس کے پاس تھا اور پیسے پیسے نہیں تھا باجی چار ہزار روپے تھا پیسے ہی ہوتے ہیں نا چار ہزار پہ پتے تو نہیں تھے چار ہزار روپے پیسے تھے نا وہ کان سے لیے وہ بھی اس کے پاس تھا کیا کیا پھر ان پیسوں کا میٹرول ڈالوایا موٹر سیکل کو نکل گیا کہاں گئے پشاور پھر موٹر سیکل پہ براستہ جی ٹی روڈ تم لوگ پشاور چلے گیا پشاور چلا گیا وہ جو موبائل اٹھائے تھے ان کا کیا کیا وہ بھائی بھائی کو دیا ہوا بھائی کو دیا ہوا تھا سم کارڈ نکال دیا دو موبائل تھے نا دونوں بھائی کو دیا ایک اس کے پاس تھا ایک اس کے پاس تھا تم نے کس کو دیا میرے کو اس نے دیا تھا چھوٹا موبائل تھا میں نے ادھر گر میں رکھاتا ہے ہمارا بی بی نے اٹھائے اس میں سم ڈال دیا ان کے پاس تمہیں قتل کرنے کے بارے اس نے ایوارڈ دیا تھا بس اس نے میرے کو دیا اس نے بولے یہ اپنے پاس رب تمہیں ایوارڈ مل گیا نا لاہور کا سیر بھی ہو گیا ایوارڈ بھی مل گیا او بھائی انہی کو قتل کیا انہی کے جیب سے پیسے نکالیں انہی کا موٹر سائیکل لیا انہی کے موبائل اٹھائے وہ جا کے تقسیم کیے موبائل وہاں پہ لوگوں گفت کے صورت میں اسی سے پیٹرل ڈالوایا اور تم لوگ پشاور نکل گئے باجی اور انسانیت بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ضمیر کی آواز تھی کہ نہیں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں موٹر سائیکل سے بغیر ادھر سے پہاڑ تھا رات کو ٹائم تھا اس موٹر سائیکل پہ ہم نکلے کون سا پہاڑ ہے یہاں پہ یہ میدانی لگ ہے لاہور رات کو ٹائم تھا باجود ہے وہ بازار مازار نہیں ہے تو پہاڑ تو مت بولو نا تمہارے لاہور میں کون سا پہاڑ ہے یہاں پہ آنکھوں کا علاج کرواؤ اپنی مجھے تو لگتا ہے تم لوگوں کا دماغ نہیں سائی جس کی وجہ سے تمہیں اپنی بیوی پہ بھی شک ہوا کہ تمہیں لاہور میں پہاڑ نظر آتے ہیں اس نے جو کچھ کیا تمہارے پاس بہت سارے راستے تھے شرعی عدالت کا راستہ تھا امام مسجد کا راستہ تھا تھانے آ کر اس پر ایف ای آر دینے کا راستہ تھا تھا کہ نہیں بلکل اب تم نے کام ساتھ کیا تو ساتھ سوال بھی جواب بھی دو نا بلکل سر جی کام غلط کیا ہے میں نے بھی تم لوگ تو ایسے وہاں پہ دن بنا کے ابھی جب تم لوگ کو یہاں پہ لایا گیا تو تم ایسے مسکرا کیا رہے تھے جیسے توبہ ناؤذب اللہ تم لوگ کوئی اتنا نیکی کا کام کر کے آئے ہو یا شاید تم لوگ حج کر کے آئے ہو قاتل ہو تم تمہیں اندازہ ہے کہ اس وقت تم دنیا کے سامنے رسوہ ہو تمہارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا جن کی ماں پہ تم نے الزام لگا کے اسے طلاق دے دی اور تم قاتل بن گے لوگ کیا کہیں گے ماں غلط کام کرتی گر باپ قاتل تھا مارا بچوں کا بھی مستقبل تباہ کر دیا ہے تم نے بلکل تم نے بھی بلکل سر جی گنانگار ہو اللہ کا بھی ہو دنیا کا بھی ہو انسان کا بھی ہو پہل ایسا چار مہینے تو بھاگتے پھرتے رہے ہو بس ادھر تھا علاقے میں تھا سر جی گنانگار ہو اللہ کی بھی اتنا تم غیرت منتے تو تھانے آ جاتے فوراں بس تھانے میں نہیں آیا تھا غلطی انجانے میں ہوتی ہے اور جان بوجھ کے کیا گیا گناہ ہوتا ہے ناظرین یہ وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے بے دردی سے دو لوگوں کو نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کی لاش کی بے حرمتی بھی کی جس جنگل بیہا وہاں میں انہوں نے فصل میں وہ لاش پھینکی اسے گیدر نوچتے رہے اسے وہاں پر کتے نوچتے رہے اسے وہاں پر ان لاشوں کو وہاں پر جانور کھاتے رہے یہ چیل کووے کھاتے رہے یہاں تک کہ وہ پہچان کے قابل بھی نہ رہے میں سپیچ لیس ہوں اس درندگی پر اس بربریہ کیا یہ ایسے شاتر اور کہلیں کہ حوصلہ مند قاتل تھے جو قتل کیا پھر یہاں سے عیاشی کرتے ہوئے نکلے یہ اپنے گاؤں چلے گئے وہاں پر گھومتے پڑتے رہے جو چیزیں یہاں سے اٹھا کے لے کے گئے ان پیسوں سے ناشتہ بھی کیا پیٹرل بھی ڈلوایا یہ کہاں کی غیرت تھی مجھے تو لگا یہ ضرورت مند ہے غیرت مند کم ہے یہ اگر یہ غیرت مند ہوتے تو ان کے گھر سے چوری نہ کرتے یہ گناہ در گناہ کرتے رہے چھوٹیا گناہ چوری لیکن بڑا گناہ وہ قتل جو یہ کر کے بھانے اس سے بڑا گناہ عظیم ان لاشوں کی بے حرمتی جو انہوں نے کی اللہ کے یہاں تو یہ جواب دے ہیں ہی ہیں لیکن یہاں معاشرے میں یہ پوری دنیا کو جواب دے ہیں قانون کو جواب دے ہیں میں اپیل کروں گی کہ ان ظالموں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ معاشرے میں مسال رکم ہو سکے اس کے ساتھ ہی مجھے نیلہ زکاہ کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد موسیقی